اسلام علیکم و برکاتہ کیسے نیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سو لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آپ لوگ ساتھ فسٹ ایئر ایف اے یا ایسی ایس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ایکنومکس ہے اس کا موسٹ ایمپورٹن لونگ کوئسٹن جو ہے وہ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے شارڈ کوئسٹن جو ہے موسٹ ایمپورٹنٹ وہ شیئر کر چکا ہوں اگر آپ لوگ دیکھنے ہو تو تو الیونت کلاس ایکنومکس گیس بی ایچ بی ایس ایڈوکیشن آپ پر آپ کو گیس مل جائے گا یا پھر اس ویڈیو کے انڈ میں آپ لوگ کو ٹیپ نظر آئے گا وہاں پر بھی آپ کلک کر کے جو ہے وہ شارڈ کوئسٹن دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے اس میں آپ لوگ کو میں ترتیب سے مدد سوال نمبر پانچ سوال نمبر چھے سوال نمبر ساتھ سوال نمبر آٹھ سوال نمبر نو پانچ لوگ کوئسٹن جس ترتیب سے آتے ہیں اسی ترتیب سے بتاؤں گا کہ سوال نمبر پانچ میں سے کون کون سے لوگ کوئسٹن آ سکتے ہیں چھے میں کون کون سے آ سکتے ہیں سات میں کون کون سے اور آٹھ اور نو میں سے کون کون سے اور تین ایسے کوئسٹن ہیں جو کہ ہر سال پیپر میں ریپیٹ ہوتے ہیں لازمی آتے ہیں وہ تین کوئسٹن بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو جو ایکانومسٹ ہیں جیسے پروفیسر رابنز ہے مارشل ہے اور ایڈم سمیت ہے یہ تینوں ہی ایمپورٹنٹ ہیں ان تینوں میں سے کسی ایک کی تریف جو ہے معیشت کی یا ایکنومکس کی تو اس کو وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر تنقیدی جائزہ جو ہے وہ پوچھا جا سکتے ہیں مطلب آپ لوگ کو تینوں کی ہی جو ہے وہ تریف کی وضاحت اور ان پر تنقیدی جائزہ جو ہے وہ آنا چاہیے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے دوسرا جو سوال نمبر پانچ میں کوئسٹن پوچھا جا سکتا ہے وہ ہے خطوط ادم ترجیح کی خصوصیات کی وضاحت کریں یہ کوئسٹن بھی سوال نمبر پانچ میں پوچھا جا سکتا ہے پھر جو ہے نیکسٹ تیسر نمبر پہ جو کوئسٹن ہے جو کہ پوچھا جا سکتا ہے وہ ہے قانون تقلیل افادہ کی تعریف کریں اور گوشوار اور ڈائیگرام کے مدد سے وضاحت کریں اب یہی قویسٹن جو ہے یہ دوسری طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے قانون مسابی افادہ کی تعریف کریں اس کی گوشوار اور ڈائیگرام کی وضاحت کریں موضوع ہے قانون تقلیل افادہ اور قانون مسابی افادہ مکتمم یہ دونوں طرح سے قویسٹن جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ سوال نمبر پانچ میں پوچھا جا سکتا ہے تو یہی قویسٹن ہے جو سوال نمبر پانچ میں پوچھا جا سکتے ہیں تین اس کے پاس ہم موو کرتے ہیں سوال نمبر چھے میں سے کون کون سے کوئیسٹن جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں سوال نمبر چھے جو ہے اس میں پہلا سوال ہے قانون طلب کی گوشوارہ اور ڈائیگرام کی مدد سے وضاحت کریں تو ڈیو سرنٹس یہ وہ کوئیسٹن ہے جو کہ پنجاب کے آٹھ سے نو بورڈ ہیں اور ازاد کمی بورڈ ہے ان میں سے کم از کم جو ہے وہ آدھے سے زیادہ بورڈ میں یہ کوئیسٹن جو ہے سوال نمبر چھے میں لازمی طور پر پوچھا جائے گا اور ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے جس بورڈ سے مرضی تعلق ہے آپ لوگوں کا اس کوئیسٹن کو آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ موسٹ 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 امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے اس کے بعد ہے رسد کی لچک سے کیا مراد ہے اور رسد کی لچک پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی نشاندہ ہی کریں تیسے نمبر پر جو سوال پوچھے جا سکتے ہیں وہ قانون تقلیل افادہ مختمم کی تعریف ہے اور اس کو گوشبار ہے اور ڈائیگرام کی مدد سے اس کی وضاحت ہے تو یہ تین کوئیسٹن جو ہیں یہ سوال نمبر چھے کے طور پر پوچھے جا سکتے ہیں تمام بورڈ کے سٹوڈنٹ سے اس کے بعد ہے محنت کی نقل پذیری کی اقسام کی وضاحت کریں سوال نمبر سات اور قانون تقلیل حاصل کی وضاحت کریں یا قانون تقصیر حاصل کی وضاحت کریں یہ دونوں ترہاں سے کوئیسٹن جو امپورٹنٹ ہے مجھے قانون تقلیل حاصل بھی اور قانون تقصیر حاصل بھی زمین کی یا محنت کی استعداد استعدادکار کو متاثر کرنے والے عوامل کی وضاحت کریں یہ امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے تو یا زمین کی استعدادکار کو متاثر کرنے والے عوامل یا محنت کی استعدادکار کو متاثر کرنے والے عوامل ان دونوں میں سے کوئی ایک کوئیسٹن جو ہے وہ کسی بھی بورڈ میں لازمی طور پر پوچھے جائے گا اس لیے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جو تین کوئیسٹن بتائیں ان میں سے دوسرے نمبر پر اس کے بعد سوال نمبر آٹھ کے طور پر جو کوشٹن پوچھا جا سکتے ہیں ان میں ہے اوست مسارف اور مختمہ مسارف کے خطوط کا باہمی تعلق کی وضاحت کریں اجارہ داری کے تحت عرصہ قلیل میں فارم کے توازن کی وضاحت کریں قنون یکسائی حاصل اور قنون متغیرت ناصبات کی غوشوارہ اور اڈائے غرام کی مدد سے وضاحت کریں تو یہ تین کوشٹن ہیں جو سوال نمبر آٹھ کے طور پر پوچھا جا سکتے ہیں سوال نمبر نو ہے ریکارڈو کے نظریہ کے مطابق لگان کی وضاحت کریں یا پھر لگان کی اقسام پر نوٹ لکھیں اور نظریہ مختمہ پیداواری کی طریب کریں اور مفروضے لکھیں اس کے بعد جو تیسرا قویسٹن ہے نظریہ مختمہ پیداواری کو غوشوارے اور ڈائے غرام کی مدد سے بیان کریں یہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے جیسے قانون طلب والا جہا تھا قویسٹن نمبر جو سکس تھا اس طرح یہ قویسٹن نمبر نائن جو ہے یہ بھی تقریباً ہر بورڈ میں ہر سال جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ لوگوں نے تیسرا قویسٹن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے لازمی جو ہے کر کے جانا ہے جو ہے یہ پانچ قویسٹن ہے سوال نمبر پانچ چھ سات آٹھ اور نو تو ان پانچ میں سے تین قویسٹن جو ہے آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں شارٹ قویسٹن جو ہے وہ بھی آپ لوگ کو سکین پر نظر آ رہے ہوں گے تو یہ بھی آپ لوگ جو ہیں کر لیجئے گا اور ساتھ جو ہے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بیسٹ اف لک اگزیم کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ